روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے کوئی روزہ رکھا ہوا تھا چاہے مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو روزہ کی حالت میں ہیں روزہ رکھے ہوئے تھے سوئے ہوئے تھے نین میں تھے اب کسی وجہ سے خواب بدخوابی ہوئی یا خواب میں ہمبستری ہوئی بعد میں دیکھتے ہیں کہ کپڑا گیلا ہو گیا ہے احتلام ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں روزہ کا کیا حکم ہوگا روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا کیا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تین کام ایسے ہیں تین چیز ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر ایک الہجامہ پچھنا لکھانا دوسرا والقع قع ہے سب تفصیل ہے اس پر بہت زاری تفصیل ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں والاحتلام احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا جیسا کہ تیری بھی شریف میں حدیث نمبر سات سو انیس پر موجود ہے تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ احتلام چاہے مرد کو ہو عورت کو ہو بدخوابی ہوئی ہو اجنبی مرد کے ساتھ خواب میں ہمبستری کیے ہوئے پھر اس کے بعد احتلام ہوا کسی برزہ سے احتلام اگر ہو گیا روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا یہ احتلام کی بات ہے اگر مجتزنی کیا ہاتھ سے منی خارج کیا یہ سب مسئلہ بہت الگ ہے یہاں جتنا بتا رہا ہوں صرف اتنی ہے اس کے آگے اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش نہ کریے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین